بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھنا ضروری ہے کہ ایک ایڈرڈ کارڈیولجس ایس سچ ٹھیک ہے کچھ دوائیاں بغیرہ تو دے سکتا ہے لیکن ڈیفنیٹیو علاج کے لیے آپ کو پیٹریائٹرک کارڈیولجس کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ آج کل علاج جو بچوں کی بیماری ان کے اتنے ایڈوانس ہوتے ہیں اور کس سٹیج پہ کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے اور کس کو کیا کرنا ہے ان تمام چیزوں کے جوابات کے لیے ہمیشہ اچھا ہوتا ہے کہ اس کا ایکسپرت موجود ہے تو میں سب سے بیٹیب تو بڑا شکر گزار ہوں میں انٹروڈیوز کراتا ہوں اپنے جو آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں پروفیسر نجمہ پٹیل ایکچھلی پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں پریٹرک کارڈیولجس سپیشلی سینئر پریٹرک کارڈیولجس بہت کم ہیں اور پروفیسر نجمہ پٹیل is one of them تھوڑا سا نجمہ کچھ اپنا ہمیں تو ہم تو اپنے سٹوڈنٹ لائیو سے آپ کو دیکھ رہے ہیں کس طرح آپ اکیلے پورا وہ وارڈ چلایا کرتی تھی ایک ایک بچے کا آپ کو پتہ ہوتا تھا ایون اوپیڈی میں آرہا ہو یا وارڈ میں آرہا ہو ہم بھی عیرت کرتے تھے کہ اس خدر ریڈیکیشن کے ساتھ صبح سے لے کے دوپہر ہو جاتی تھی تو بڑی ایفرٹس ہیں آپ کی نائی سی ویڈی میں پیڈیٹک کارڈیولوجیس کے شعبے کو روا دوا رکھنے میں بہرحال ہمارے جو ویورز چاہیں گے تھوڑا سا اپنا انٹرڈکشن ہمیں دیں تو پھر ہم سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں میں نے جو ٹریننگ اپنی پیڈیٹک کارڈیولوجی کی کی ہے وہ اسی نائی سی ویڈی سے ہی کی ہے اور اس کے بعد ہم نے اپنے ایکسپرٹی کو ایڈوانس کرنے کے لیے ہمارے پاس مختلف ہسپٹلز دنیا کے ایکسپرٹس وہ ہیں وہ آتے رہے ہیں جن سے ہم نے بہت سارے پروسیجر سیکھے ہیں اور باقی رہ گئی جہاں تک بات کہ ہم نے مرضی ظاہر ہے اس وقت بہت ہی کم لوگ تھے میں اکیلی تھی اپنے بارڈ میں تو ظاہری سارا کام مجھ ہی کرنا ہوتا تھا ہر ایک اپنے اپنے حصہ کے حصے کا کام کرتا ہے جو اس کے یہ ہوتا ہے وہی کام ہم نے کیا ہے اب اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس بہت سارے چینیز ہیں بہت سارے کنسلٹرز بن چکے جو آپ پورے ملک میں کام کر رہے ہیں چھیک چلیں سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزاروں اور آج چونکہ آپ کا برسٹرے بھی ہے تو ایک توسکی مبارک بات برسٹرے کی بہت سکریہ اچھا اب ہم شروع کرتے ہیں کہ کومنلی بچوں میں وہ کیا علامتیں ہیں یعنی کیا چیزیں ہو رہی ہوں تو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ اس بچے کو اور دل کا مرض ہو سکتا ہے اور دل کے بھی وہ پھر ہم سیکنڈ سپ پہ جائیں گے کہ کیا کیا امراض ہوتے ہیں بچوں میں لیکن کومنلی کیا باتیں ہیں اچھا دیکھئے کومنلی جو بات یہ کہ بہت سارے بچوں میں کوئی سمٹمز نہیں ہوتے صحیح ٹھیک ہے اور یہ ایک روٹین رسپونسبلیٹی ہوتی ہے پیڈیٹیشن کی جیسے پیڈیٹیشن اور بہت ساری چیزوں کے لیے سکریننگ کرتا ہے تو اس کی رسپونسبلیٹی ہوتی ہے کہ یہ سٹینڈر ہے پاکستان میں بھی ہر جگہ یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ ایک پیدائش پہ بچے پہ سکریننگ ہوتی ہے ایک سکریننگ کے بعد سکریننگ ہوتی ہے بہت سارے امراض ایسے ہوتے ہیں جو پیدائش کے فوراں بات نہیں پتا چلتے ہیں اور سکریننگ ہوتے ہیں اس وقت جب ایک سکریننگ ہوتا ہے تو پتا چلتے ہیں تو بہت سارے ماباب یہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر نے ہمیں پہلے تو نہیں بتایا اور اب کیوں بتایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری ریزن کی وجہ سے وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو پاتے ہیں پیدائش کے بھی ایک ہفتے کے اندرہ ایک ہفتے میں چھے سے آٹھ ہفتے میں زیادہ تر امراض پتا چل جاتے ہیں اگر ڈاکٹر جب اسے اسٹیپسکوپ سے دیکھتے ہیں باقی جو سمٹمز ہیں وہ اس میں مختلف بیماریوں کے مختلف ہیں ایک بیماری ہوتی ہے جس میں بہت ساری بیماریوں کا ایک گروپ ہے جس میں بچے نیلے ہوتے ہیں اب یہ نیلہ پن کسی بھی حد تک ہوتا ہے عام طور پر یہ بچوں کے ہوتوں زبان ناخون پر زیادہ اپیئر ہوتا ہے اس کی ڈگری ڈیفرنٹ ہوتی ہے بعض دیکھتے ہی پتا چل جاتا ہے پر پر کلر کے ہوت ہو رہے ہوتے ہیں اس کے سب کچھ لیکن بعض اوقات ہی ہوتا ہے کہ پتا نہیں چلتا ہاں بچہ جب پھیل رہا ہو یا بچہ فیڈنگ کر رہا ہو یا کچھ کر رہا ہو تو اس کا موں اندر سے آپ کو لگے گا کہ ڈاک ڈاک لگے گا پنک نہیں لگے گا ایک یہ نیلے بچوں کی سائنگ ہے باقی دوسرا یہ ہے کہ بچے کو نیلہ پن تو نہیں ہے لیکن دوسری بیماری جس میں نیلہ پن نہیں ہوتا اس میں بہت ساری بیماریوں میں دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ سمٹمز کوئی نہیں ہوتے مگر مرض شدید ہوتا ہے اور وہ ڈاکٹرز کوئی بھی ڈاکٹر ہوتا ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے اس کو عام ڈاکٹر کو بھی جب وہ آسکلٹیشن کرتا ہے تو اس کو دل کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے بہت سارے پیرنٹس یہ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کو کوئی تکلیف نہیں ہے ہم کیوں اس کو لے کر جائیں ایسا نہیں ہے بہت سارے بیماریاں ہوتی ہیں بہت سیویر ہوتی ہیں اور بچے کو سمٹمز نہیں ہوتے ہیں سمٹمز جب ہوتے ہیں اس کے بچے میں علامات جب ظاہر ہوتے ہیں جب دل کا فنکشن خراب ہو جائے یا اور کوئی کامپلیکیشنز ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے بچے کو سمٹمز ہوتے ہیں اس جواب سے میں دو تین باتیں سمجھا ہوں ایک تو یہ ہے کہ پیدا ہونے کے بعد بچوں کی سکریننگ بہت ضروری ہے پروپرلی جو سرٹلی وہ اس وقت ڈائریکٹ کو پریڈرٹک کارڈیولوجس تو نہیں دیکھ رہا ہوتا اس کو پیدائش کے بات لا محالہ کسی بچوں کے اسپیشلس نے اس حد تک ضرور چیک کر لینا چاہیے کہ کوئی موینے میں ایسی بات ایون بداؤوٹ سمٹم بھی اچھا موینے سے ہٹ کے بھی کچھ ٹیسٹ کر کے دیکھ لینا چاہیے یا اس کے لیے کوئی خاص بات ہو تو کریں سکریننگ میں یہ ہوتا ہے کہ مرمر سنتے ہیں اور بچے کی اوکسیجن سیچوریشن چیک کر اور اس سے زیادہ تر چیزیں پتا چل جاتی ہیں پھر بچے کا سانس کی رفتار کیا ہے بچے کا سانس کس طرح چل رہا ہے یہ ٹھیک ہے اسی چیزوں سے کافی حد تک پتا چل جاتا ہے اچھا اب باقی رہے ہیں جس میں کے سمٹمز کیا ہوں گے جس بچے میں نیلہ پن نہیں ہے ان میں یہ ہوتا ہے بچہ تھکتا ہے وہ تھکن کی علامت عمر کے حساب سے چینج ہوتی ہے ایک چھوٹا بچہ ہے چار مہینے کا تین مہینے میں اس میں ایکٹیوٹی کیا ہے فیڈنگ اس دودھ پینا اس کی سب سے بڑی ایکٹیوٹی ہے اس دوران اس کا سانس پھولتا جائے گا وہ دودھ پینا چھوڑ چھوڑ کے دودھ پیے گا مستقل دودھ نہیں پیے گا چھوڑ دے گا پھر دے گا بھوکا ضرور ہوگا پینے کی کوشش ضرور کرے گا لیکن اس سے پی نہیں سکے گا وہ تو چھوڑ چھوڑ کے پیتا ہے پھر جیسے بچے بڑا ہوتا ہے کرالنگ کرتا ہے تھک جاتا ہے چلنا شروع ہوتا ہے عام بچوں کے نزبت جلدی تھک جاتا ہے کہ کھیلے گا ضرور وہ ہم باباپ سے اکثر پوچھتے ہیں کہ آپ کا بچہ عام بچوں کی طرح ہاں جی سب کھیلتا ہے لیکن کتنا کھیلتا ہے کتنا چلتا ہے دو اس کے دوسرے ساتھ کے بچے ہیں ان کے برابر اس کی ایکٹیوٹی ہے یا اس سے کم ہیں یہ امپورٹنٹ چیز ہے تو یہ سب علامات ہوتی ہیں بچوں میں دل کی بیماریوں کی جو پیدائشی نقائص ہیں ٹھیک ہے اور باباپ ٹھوڑا سا پھر ان باتوں کو ذرا سا عام لوگوں کے لئے کنپلود بس کرتا ہوں پھر ہم اگلے سٹریپ پہ جاتے ہیں پہلی بات آپ نے بتائی ہے سکریننگ ضروری ہے سکریننگ میں اس حد تک کہ معاینہ کر لینا جس میں جو ڈاکٹر ہے جس نے پہلی دفعہ دیکھا ہے وہ یہ دیکھ لے کہ کوئی دل میں آوازیں خاص آ رہی ہوں تو پھر فردر وہ ٹیسٹ کی ضرورت ہے ہاں اور دوسرا علام نہیں سال انٹرپ کروں گی اس وقت پر پر سار آکسیجن سیچوریشن بھی چیکھ کریں آکسیجن سیچوریشن بلکل سکریننگ میں اکسیجن سیچوریشن بھی دیکھیں جائے اگر وہ پراپر اکسیجن آج کل تو اکسیجن سیچوریشن کا بڑا دور دور ہے ہر کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ سیچوریشن کیا ہوتی ہے بلکل اچھا دوسرا نیلا پن اللہ تب کو محفوظ رکھے بلکل دوسرا آپ نے ذکر کیا کہ نیلا پن واضح طور پر نظر آنا بوٹوں پہ زبان پہ موں کے اندر انگلیوں میں جو واضح طور پر ایک ڈیفرنس پتہ چل رہا ہو اور تیسرا بچے کا انیوزیل تھک جانا ایون وہ ایکٹیوٹیز مائیں جو پہلے بچے دائیسی باتیں ان کے وہ پرورش کر چکی ہوتی ہیں پتہ ہوتا ہے کس درجے کی ایکٹیوٹی بچہ کر با رہا ہے نارمل اور کس درجے میں دوسروں سے مقابلتاً وہ کم کر پا رہا ہے تھک جاتا ہے کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو یہ سب چیزیں دل کے امراض کی علامتیں ہو سکتی ہیں اب ہم آتے دل کے امراض کس قسم کے بچوں میں ہوتے ہیں کس قسم کے بچوں سے مطلب مراض مثلا دل کے مرض بھی تو ایک تو جیسے پیدائشی نقص ہے وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن اس سے ہٹ کے بھی تو بچوں میں امراض ہوتے ہیں ایک تو پیدائشی نقص ہے بہت بڑا گروپ ہے پیدائشی گروپ کا دوسرے ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں اکوائر پیدائشی کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت بچہ بن راپ پیٹ میں ہوتا ہے فیٹس جس سے کہتے ہیں اس کے بننے کے دوران کچھ بھی وہ ڈیولپمنٹ میں پرابلم ہو اس کے بعد دوسری چیز ہوتی جس کو کہتے ہیں اکوائر وہ پیدائش میں بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کا دل کی بناوٹ سے تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے وہ پیدائش میں بھی ہو سکتی ہے جیسے بہت سی کامپلکیشن ہوتی ہیں جس میں بچے کا دل کمزور ہو جاتا ہے کہ پیپلوں کی رگوں کا پریشر کر گیا پھر بڑے ہو کے کچھ اور بیماریاں ہوتی ہیں جو بڑے ہو کے کچھ اور بیماریاں ہوتی ہیں جو سب سے زیادہ بڑا گھوٹ ہے وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں رومیٹک ہارٹ ڈیزیز جو ایک بیماری ہے رومیٹک فیور جو بچوں کے گلے خراب ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں اسٹریپناپوکل سوٹرورٹ انفیکشن اس میں سے چار دن بچوں میں ہوتا ہے اس میں سے چار سے پانچ فیصد بچوں میں وہ دل کے امراض ہو سکتے اس میں جو ہوتے بچوں کے دل خرابتے بیل خراب ہوتے اور وہ کسی بھی سیوریٹی کے ہو سکتے کچھ بھی ہو سکتے بہت چھوٹے بچوں میں بھی تین چار سال کے بچوں میں بھی یہ بیل ہمیں خراب ہوتے دیکھے ہیں اور یہ پھر ایک لائف لانگ میٹر ہے پھر کچھ اور چیزیں ہیں دوسرا بڑا گروپ جس کو ہم کہتے ہیں میوکڈائیٹس جس میں بچے دل کے پتھے کمزور ہو جاتے ہیں اس کی بہت سواری وجہ ہوتے ہیں زیادہ تر یہ وائرس ہوتے اور یہ آج کل کے اس حالات کے حساب سے کہ جو کرونا وائرس ہے اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ بچے کا دل کمزور ہو جائے اور اس میں بچے کا دل جب کمزور ہوتا ہے تو اس میں ڈفرنٹ سیویریٹی ہے تھکنا ہے پھر بلکل ہی بچہ کام نتھارجی ہو جائے گا کچھ نہیں کرے گا ساتھ ساتھ دیس دیس لے گا یہ ساری علامات ہوتی ہیں اس کی ٹھیک ہے اور بچے کی بلکل ایکٹیویٹی قطب ہوتا ہے صحیح پھر بچوں میں بھی دھڑک دھڑکن کے بھی مسائل ہو سکتے ہیں بلکل بچوں میں پیدائیشی نقائص میں بھی پیدائیشی نقائص میں بھی آتے ہیں اور لیٹر بھی ہو سکتے ہیں وہ present کبھی بھی کر سکتے ہیں بڑی عمر میں جا کے بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ ہوتے پیدائیشی ہیں اس میں خراب ہوتے ہیں جاثنے zijn اس میں بماری شروع ہوتی ہیں کہ ریش ہوتے ہیں ہاتھ میں زبان میں خراب ہوتی ہیں آنکھیں خراب ہوتی آنکھ کم کے مقابلے ہیں اس میں بیماری شروع ہوتی ہے کہ میں انفیکشن ہوتا ہے اور پھر اس کا اثر دل کی رگوں پہ پڑھتا ہے اور وہ کس حد تک پڑھتا ہے اس حساب سے دل کا فنکشن خراب ہو سکتا ہے اور بھی چیزیں ہو سکتا ہے اور یہ کرونا میں یہ ایک میجر پریزنٹیشن ہے بچے اس لیے عام طور پہ کم ہوتا ہے صحیح اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پیدائش نقائص کے ساتھ ساتھ ایون بچوں میں بھی تقریباً دل کے پٹھوں کی خرابی دل کے دھڑکن کے مسائل اور ایون ریمیٹک کا بھی اچھا خاصا گروپ جو باہر کے ملکوں میں تقریباً ختم ہو چکا ہے وہ ہمارے ہاں ابھی بھی اور ایون چھوٹے بچوں میں بھی وہ کہ وہ تین ایجز میں ہیں بارہ دس بارہ سال میں بھی وہ اس کے ساتھ آ رہے ہیں آپ دس بارہ سال بہت بڑی عمر بتا رہے ہیں ہمارے پاس تین تین چار چار سال کے بچوں کے بچوں میں بچے آتے ہیں ایون چار سال کے بچے کا ہم نے بیل جو تنگ ہوتے ہوتے کھولا ہے اور وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ واقعی وہ اسی وجہ سے ہے کچھ لیکن لیٹر آن اس نے ڈیولپ سیٹمز کی ہے بیمیٹک ہارڈیز بیمیٹک فیور کے پیلے کنفرم ہوا کہ نئی پاوز وہ اسی وجہ سے اور یہ چار پان سال کے ملک میں بہت کامن ہے ہمارے کنٹری میں